دوران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے اور میری سمجھ سے باہر آئے کہ یہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں کہ فوجری کا تام انہوں نے کیا تو you should ask from them کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا میرے ٹکٹس کی اوپر واضح طور پر بلے باز کا نشان ہے اور میں تمام آروز کو بھی مجھے کافی فون کو آزا رہی ہے سبا سے کہ آپ کی ٹکٹس کون سی ہیں میں کی بھی بڑی کلیر بات ہے ٹو 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 ٹی میں جو ہم نے ٹکٹس ایشو کیے تھے وہی ٹکٹ آج ہم ایشو کر رہے ہیں اس کا یہ سمب یہ ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر بھی شکریہ ہے یہ بڑا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ کسی پارٹی کا کسی پارٹی کا امیدوار کسی پارٹی کا پلیٹ فارم اسلام نہیں کر سکتا اس نے بڑی کریریٹی ہے سو میں تھوڑا واضح کرتا جاؤں کہ پی ٹی آئی این کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی 2007 میں میں نے فیل کیا محسوس کیا کہ دانس دانلی گنڈا گردی پیسے کی سیاست الیکٹرپلز کی سیاست کو ڈسکرڈ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں سو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ دانس دانلی گنڈا گردی پیسے کی سیاست اور الیکٹرپلز کی سیاست کو ڈسکرڈ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموٹ کرنے کے لیے مجھے ان کا حصہ ہونا چاہیے بڑھ چند سالوں میں میں نے محسوس کر لیا مجھ سے واضح ہو گیا کہ شفافیت نام کی کوئی چیز سچائی نام کی کوئی چیز ان لوگوں میں نہ تھی سو میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی بنیاد رکھی جائے اور وہ لوگ نظریاتی لوگ بانی لوگ جو صحیح سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو صحیح سمت پیشت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور پی ٹی این کا جو نعرہ ہے کریپشن کی سزا موت اس کو لے کر میں نے کہا محمدانی عمل میں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ کریپشن کی سزا موت اور جزا اور سزا کے عمل کے بغیر پاکستان یہ ملک مضبوط اور مستقم نہیں ہو سکتا آپ اگر میں اس پر اگزامپل بھی دے سکتا ہوں پی ٹی این کا اپنا منشور ہے اپنا آئین ہے اپنا پروگرام ہے کریپشن کی سزا موت ہمارا نعرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو میرے نعرے میں ہی پاکستان کی بقا ہے اگزامپل میں دیتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو جو میرے آتے ہیں کارگرام ورکرز کہ جب آپ کبھی موٹر پر بجھا رہے ہوتے ہیں نا تو ون نیٹی بھی آپ کا کروزر جا رہا ہوتا ہے جو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کیملے کو تو آپ ون ٹونڈی بھی آ جاتے ہیں شادی آز کی اگزامپل دیکھیں آپ میں نے بارہ بجے بھی رات براتیں آتی دیکھیں براتی باہر ٹین فیفٹین پہ دولہ دولہ بار ہمیں ڈھنڈے کی ضرورت ہے جب تک جزا اور سزا کے عمل کو فوکس کرتے ہوئے ہم آگے نہیں بنیں گے یہ ملک سر بننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ستن مہن سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو در جنت رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی ہوئی ہے جزا اور سزا کے عمل کو پینک اور ایک خوف کے لیے کہ اپنے بندے کو سدارہ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی بی بی فاطمہ چوری کرتی تو ان کو بھی وہ سزا دی جاتی ہے صورت بکرہ میں کیا ہے جزا اور سزا اور بھجرے کا جو کنسپٹ لیے کیا گیا ہے انگلی کے بدلے انگلی آنکھ کے بدلے آنکھ غلام کے قتل کے بدلے میں غلام کا قتل اور ازاد کے قتل کے بدلے میں ازاد کا قتل یہ اگزامبلز ہیں یہ اگزامبلز ہیں کہ جناب جب تک جزا اور سزاک نہیں ہوگا یہ جو کریکٹ لوگ ہیں ان کو پنشنی کیا جائے گا ہم سروائیو نہیں کر سکتے آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دور دورہ ہے تمام لیڈران تمام پلیٹیکل پارٹیز کے لیڈران اپنے اپنے منشور اپنے اپنے وعدے اور دعوے لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ایک نئی سف بندی ہے پاکستان کی عوام کے وسائل کو لڑتے ہیں ان کو مسائل میں دکیلنے کی ایک نئی سف بندی ہے سیمولی فائی ویئرز ہو گئے ہیں پاکستان نیچے سے نیچے چلاتا ہے تو وہی شوڑ ہمیں سوچا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے جو لوگ عرصہ درہا سے برسل اگزار آ رہے ہیں اور جو تبدیلی والے بھی آئے اور ووڈ کو عزتو والے بھی آئے رولی کبڑا مکان والے بھی آئے یہ سب لوگ آئے پاکستان نیچے کیوں چلے جا رہا ہے سو میں پاکستان کے عوام پاکستان کے ووٹر سے ترخواست کروں گا کہ آپ صحیح اپنے ووڈ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا کڑا اتصاب کریں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں سے حجرت کرنا جاتا ہے ہر بندہ آپ کسی کو کشن دیں وہ کہے میری جان چھوٹے یہاں سے سو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جنہوں نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے جنہوں نے مسائلستان بنا دیا ہے آپ ووڈ کے ذریعے ان کو اتصاب کریں اور ان کو یہاں سے بکائیں بجائے آپ پاکستان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان سے جانے کی بات کرتے ہیں آپ ایسا ایٹ کریں آپ ایسا ایکشنل نیب اٹھ کے دیئے کہ آپ ان کو یہاں سے بکائیں دیکھیں یہ یہ الیکشن کی مشمع کام ہے جنہوں نے فوڈری کی ہے جنہوں نے یہ کام کی ہے ہمارے سامنے کے لئے ان سے پوچھیں آپ آپ کی جماعت میں fit ایک ہے مجھا سامنے کے لئے ایسی حوالے سے میرا آپ کے سوال بید کا آپ نے حوالہ دیا کہ کیا آپ کو خوایا گیا یا شدر ہوا نہیں مجھا سامنے کے لئے کوئی مجھا نہیں ہے دیکھے جی میں یہ اگر پرس کرانا میں نے دو تین گھانٹے لیٹ ہو گئے تو اس میں کوئی خصورہ گیا رہا ہمارے ہمارا ایسا کوئی معایدہ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے آپ لوگ دے دیا ہے نا کہ کسی پارٹی کا کارکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا تو سر آپ نے نام استعمال کر لیا ہے کیونکہ جنڈا استعمال کر لیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جنڈا استعمال کر لیا ہے وہی آریل پی ٹی آئی ہم اسری پی ٹی آئی ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس پہ ہم مشابت کریں گے مشابت کریں گے آپ نے مائدے کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایپی ٹی اپر لکھے دیا ہے اگر آپ مائدے پر مدر آمد نہیں کرتے تو آپ نے کلاب کارکن کیا کرنا ہے کیا آپ بات کرتے ہیں یہ کیا کوئی کوئی قوشن میری سمجھ سے باہر آئی ہے جو آپ کیا الیکشن کمیشن سے کہیں کہ جو ٹکتے جائی ہوئی ہے جو آپ کا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہوئے سٹیپ میں رہی ہوئی ہے دیکھیں جو آپ کو اپنا وہی نشان چاہیے کہ آپ الیکشن کمیشن سے کیا کہیں گے فاروق صاحب دیکھیں میں نے واضح کر دیا ہے کہ 2018 میں میں نے یہ ایشو کی تھی آج میں یہ ٹکٹ کیا ہے تو اگر آپ کوئی خودی سے ڈرافٹ کرتا ہے تو اس میں میرا پرابلن تو نہیں ہے نا یہ تو الیکشن کمیشن پوچھے گا یہ ہم کنسرٹ کریں گے اپنے لائر سے قانونی ماہر ہیم سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اچھے پار صاحب آپ کی باتوں میں اتنی ہی سچائی ہے جو آپ نے اللہ رسول کا نام کی دیا ہے تھوڑی اچھا سچی بات تھا یہ کہ آپ نے کہا آپ نے ٹکٹیں جاری کی ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک ٹکٹیں جاری کی ہیں اور آپ وہ ڈیٹا ابھی میڈیا کے سامنے شیئر کرتے ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سچا ہے کون سچا ہے دیکھیں انشاءاللہ کچھ نام بتا دیں کچھ چیتا چیتا نام بتا دیں ہم نے شکبرہ میں ٹکٹیں جاری کی ہیں ہم نے ملطان میں ٹکٹیں جاری کی ہیں ہم نے فیصل آباد میں ٹکٹیں جاری کی heftوں نام بتا دیں نام بتا دیں حفظہ دنان اکرہ اور پشاور سے عدیل ہے عدیلیبان اور ہمارا سر ہے